موسیقی ویلڈ بیسٹ جو کہ ہر سال ہزار میل سے زیادہ سفر کر سکتے ہیں ایسا جانور جو پچاس میل فی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال تقریباً بیس لاکھ ویلڈ بیسٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں اسی طرح کی مزید معلومات جاننے کے لیے دیکھتے رہیں وائل لائف اینیمل اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ویلڈ بیسٹ جو کہ ہرن کی ہی ایک قسم میں سے ہے ان کے میل اور فی میل دونوں کے سینگ ہوتے ہیں اگرچہ پہلے پہل ان کی پانچ اقسام ہوا کرتی تھی لیکن موجودہ دور میں صرف دو نسلیں ہی باقی بچی ہوئی ہیں اور ان کی سب سے عام قسم بلو ویلڈ بیسٹ ہے جس کا تلق بلیک ویلڈ بیسٹ فیملی سے ہے اگر بات کی جائے ان کی شکل و صورت اور عادات کی تو اکثر یہ جاننے کو ملتا ہے کہ ہر ویلڈ بیسٹ کا رنگ ایک ہی جیسا نہیں ہوتا کچھ ہلکے بورے رنگ کے ہوتے ہیں جبکہ کچھ نیلے رنگ کے قریب ہوتے ہیں ایک میل ویلڈ بیسٹ کے سینگوں کا سائز فی میل ویلڈ بیسٹ کے سائز سے دو گناہ ہوتا ہے نیلے رنگ کے ویلڈ بیسٹ کا وزن عموماً چھ سو پاؤنز کے قریب ہو سکتا ہے یہ ایک آزادانہ علاقے میں ایک دوسرے کے قریب یا گروپ کی شکل میں رہنا پسند کرتے ہیں تاہم یہ رات کے وقت جب ہوا کا درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے تو آرام کرتے ہیں تقریباً پچاس فیصد کے قریب ایک ویلڈ بیسٹ کی زندگی آرام میں اور تیتیس پرسنٹ کھانے پینے میں گزرتی ہے اور باقی بارہ فیصد دوسروں سے میل جول میں گزرتی ہے اگر ان کے رہن سائن کی بات کی جائے تو یہ اپنا گر جنگلات اور ہرے برے میدانی علاقوں میں بنانا پسند کرتے ہیں یہ زیادہ تار مشرقی افریقہ کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں جس میں کینیا، سرنگیٹی اور تزمانیاں شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جنوبی افریقہ میں اورنج ندی کے قریب پائے جاتے ہیں اگرچہ ویلڈ بیسٹ عام طور پر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں یہ آرزی طور پر زیبراز کے ساتھ بھی رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ زیبراز گاس کی اوپری تیہ کھا لے تاکہ یہ نیچے کی چیزوں سے لطف اندوز ہو سکیں اگر ان کی گزا کی بات کی جائے تو ویلڈ بیسٹ ہمیشہ اپنی گزا کے لیے سفر میں رہتے ہیں اور مسلسل پانی جو وہ دن میں دو بار پیتے ہیں اور گاس کی تلاش میں رہتے ہیں جب موسم ہشک ہو جاتا ہے تو وہ تازہ گاس چڑتے ہیں اور پھر بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی گھر واپس لوٹ آتے ہیں اور جیسے ہی بارش کا موسم ہتم ہوتا ہے تو وہ واپس اس علاقے میں لوڑتے ہیں اور دوبارہ چرتے ہیں اور جب کبھی گاس آزادانہ طور پر نہیں بڑھتی تو یہ جاڑیوں اور درختوں کو کھا کر گزارا کرتے ہیں اگر ان کی عمر اور بچے پیدا کرنے کے متعلق بات کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ویلڈ بیسٹ مادہ سوہ آٹھ مہینے تک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ایک بار جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اسے کھڑا ہونے اور دوڑنے میں صرف کچھ منٹ ہی درکار ہوتے ہیں بچے اپنی ماں کے قریب ہی رہتے ہیں تاکہ وہ شیروں چیتوں ہائناز اور افریقی جنگلی کتوں جن سے ویلڈ بیسٹ کو سب سے زیادہ ہترہ لاحق ہوتا ہے کا کھانا بننے سے محفوظ رہیں چھے ماہ کی عمر تک ایک بچے کو اپنی ماں سے دودھ ملتا ہے اور جب وہ دس سال کی عمر میں پہنچتے ہیں تو وہ گاس کانا شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی ایک ویلڈ بیسٹ ایک سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ہود ہی ازادانہ طور پر گوم پھر سکتے ہیں نار اور مادہ ویلڈ بیسٹ کی عوستن عمر بیس سال کے قریب ہوتی ہے اگر ویلڈ بیسٹ کی عبادی کی بات کی جائے تو ہر سال فروری اور مارچ کے دوران تقریباً پانچ لاکھ ویلڈ بیسٹ پیدا ہوتے ہیں دوہزار اٹھارہ کے ایک ڈیٹا کے مطابق ویلڈ بیسٹ کی افریقہ میں عبادی پندرہ لاکھ کے قریب تھی اور یہ تعداد مستقل طور پر سرنگٹی نیشنل پارک جو تنزانیہ میں واقع ہے اس میں بڑھ رہی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ نکہ بان